جی اسلام علیکم فرینز آج ہمارے پاس ایک مستحق فیملی موجود ہے تو ان کے ساتھ ہم بات کریں گے جو یہ بائی میرے ساتھ موجود ہیں تو یہ باجی صاحب ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ان کی بیوی ہیں مطلب ان کا بازو فیکچر ہو گیا یہ پہلے مزدوری کرتے تھے ٹھیک ہو گیا جی اب یہ کام نہیں کر سکتے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لائیو دیکھا سکیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ اپنی کا زندگی کا مطلب جو ہے نظام کیسے چلا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے تین بچے ہیں تو ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے صرف بیٹی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو لائیو دیکھا رہے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلومات دے سکیں اور آپ کو لائیو دیکھا سکیں گھر کے حالات جی تو جی اسلام علیکم بھائی وعلیکم اسلام بھائی آپ اپنے حالات کے بارے میں بتائیں اس وقت آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے تاکہ لوگ آپ کی ہلپ کر سکیں تو بتائیں کہ کس طرح آپ کی زندگی کا دوزر بسر ہو رہا ہے اللہ تو آپ کو سامنے یہ نظر آ رہے ہیں سب کچھ گھر بھی مکان بھی ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں کچھ بارش کی وجہ سے بھی ہو گئے ہیں سب بازو کا مسئلہ بن گیا ہے پہلے مزدوری کرتے تھے اب وہ بھی نہیں ہو رہی دو تین ماہ ہو گئے ہیں ایسے بھی فارغ بیٹھے ہیں نہ کوئی کام ہے نہ کچھ یہ اب کام بھی نہیں کر سکتے پہلے یہ کام کرتے تھے ان کا بازو گرنے کی وجہ سے کنسٹرکشن کرتے تھے کام وہ گرنے کی وجہ سے فیکچو ہو گیا اس کے بعد یہ کام نہیں کر سکتے مطلب لوگوں سے ادھار وغیرہ پا کر کے اپنا کام چلاتے ہیں یہ بچے ان کے سامنے ہیں تو یہ مطلب باجی جو ان کی بیوی ہیں تو یہ ماں جی ہیں یہ ساری فیملی اکیلے فورڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے بات کرتے ہیں اور آپ ان کی ہلپ کریں جتنی ہو سکے مستحق افراد کی ہم ویڈیوز آپ تک پہنچاتے ہیں ہم آپ کی آواز بنتے ہیں جیسا کہ ان کی آواز بنے ہیں تو ویڈیو لازمی دیکھنی ہے آپ نے پوری اچھا مطلب گھر میں کیا آپ کا ڈیلی کتنا خرچہ آجاتا ہے خرچہ تو تقریباً تین چار سو نارمل یا بالکل ممولی صاحب یعنی کہ چار سو پر ڈے کا آپ کا خرچہ ہے اگر منتھلی حساب لگایا جائے تو بارہ ہزار پر مطلب منتھلی ہے آپ کا خرچہ تو اگر بچے بغیرہ بمار ہو جائیں تو کیسے افورڈ کرتے ہیں بچے پھر بھی کسی سے پکڑ کے دار ہی لے کبھی ڈاکٹر سے ادار کر کے جاتے ہیں کبھی کسی سے پکڑ کے اچھا اگر آپ کی کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو مطلب آپ کا جو جیز کیش کا کونٹ ہے وہ ہم اس کے اندر چلائیں ہاتھ لالی کوئی ترہا آپ کیس طرح کی ہیلپ مانگنا چاہتے ہیں مطلب آپ کو جو لوگ پیسے بغیرہ بھیجیں یا کیا راشن وغیرہ بھیجیں ہماری بیسے ہی مدد کریں ہم اس ٹائم بہت سب سے زیادہ ہمارا گھر بلکل ٹوٹا فٹا اور بارش کی وجہ سے گرنے کا بھی امکان ہے کہ ہم ڈرتے ڈرتے اس گھر میں رہتے ہیں سب سے مشکل مطلب یہ ہی ہمارے لئے پرابلم ہے کہ ہمارے بچے پڑ جائیں اور ہمارا گھر صحیح ہو جائے اور ہمارا تھوڑا بہت جو ہے سسٹم اچھا ہو جائے بچوں کو پڑھا رہے ہیں فیل وقت یا نہیں نہیں ابھی بلکل بھی نہیں پڑھا رہے پہلے پڑھا رہے تھے جب یہ کام کرتے تھے اب جب کام نہیں کر سکتے تو اب بچے گھر پہ ہی یعنی کہ آپ لوگوں سے اس وقت ادھار مانگ کے یعنی کہ آپ سارا سرکٹ وغیرہ گھر کا چلا رہے ہیں بلکل ہم ایسے ہی اپنا گھر کا سرکٹ ادھار بغیرہ مانگ کے اس وقت آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے یوٹیوب پہ تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں جو ہلپ کرنا چاہیں وہ آپ کی کس طرح کریں آپ بے شک ہماری جیز اکاؤنٹ میں پیسے بھی بجو آ سکتے ہیں جو ہماری ہلپ کرنا چاہتے ہیں جیسے راشن بھی ہمیں دے سکتے ہیں جس طریقے سے آپ ہمیں ہلپ کر سکتے ہیں ہمیں آپ سے بس آپ کی مدد چاہیے جی ہاں تو یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو کے اندر لائیو دکھا رہے ہیں ہم ان کے لئے تھوڑا سا راشن لے کے آئے ہیں تو یہ دکھاتے ہیں آپ کو بجو یہ راشن آپ کے لئے یہ لے لیں تو یہ راشن آپ کو نہ کھول لیں تو یہ زیادہ دن تو نہیں ہم ایک ویک کا راشن آپ کے لئے لے کے آئے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ آگے اور بھی مدد ملتی رہے گی تو آپ راشن کے بارے میں کیا کہنا چاہیے آپ کی بہت بہت مہربانی ہے آپ نے ہمارے سار جتنا تعاون کیا اور اللہ تعالی آپ کو زیادہ سے زیادہ دے اور جتنے دیکھنے والے میرے بہن بھائی ہیں ہم سب آپ سب کی مطلب آپ سے مدد ہی مانگ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے آپ سب ہماری بس مدد کیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگا جی ہاں تو یہ راشن بھی دکھا دیں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہو گئی تو یہ ہم لے کے آئے ہیں تو آپ بھی اسی طرح ہیلپ کریں تو یہ گھار دکھا دیں بارش کی وجہ سے مطلب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے تو ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہے کہ یہ بنا سکیں تو یہ جو ہے نا مطلب بھائی آپ بتائیں زرہ کچھ کیامرے کامرے کے سامنے زرہ کچھ کہنا چاہیں آپ آپ سے یہی ہے درخواست ہے کہ آپ نے ہماری حالب کر دیں تو آپ کی بہت نیر بنی ہوگی بہت 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 برنا ہوا ہمارا کو کسی سے کرزا تو نہیں ہم نے لینا ہدا ہم نے جو بھی کرنا ہے آپ کا جو جیز کیش کا کونٹ نمبر ہے وہ ہم ویڈیو کے اندر چلا دیں گے اور آپ کی ہیلپ ہوگی ٹھیک ہو گیا نا تو جس طرح ہم آپ کی ہم تو لائیو آیا ہے نا آپ کی آپ پاس ہیلپ کرنے کے لیے لیکن آپ کی جیز کیش کے کونٹ میں جو ہے نا پیسے ٹرانسفر کریں گے لوگ مطلب جس طرح بھی لوگ آپ کی ہیلپ کرنا چاہیں تو وہ کریں ٹھیک ہو گیا نا یہ چھوٹی گوڑیاں ہم ان سے بات کرتے ہیں بیٹا آپ پڑھنا چاہتی ہو سکول جی تو اس وقت آپ سکول نہیں جاتے نہیں تو ٹھیک ہے تو آپ نے مطلب سکول میں کوئی سکول ہے سکول تو ہے ایدر قریب ہی ہے لیکن یہ پہلے شہر میں داخل کرائے ہوئے تھے انگلیش سکول میں انگلیش میڈیو میں تو آپ جب ہوں نہ اس وجہ سے تو یہ جو نمبر سکرین کے انرے ٹھیک ہے بھائی نے سب کچھ بٹا دیا گار آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دکھائیں ذرا یہ دیکھیں ان کے گھر کے حالات چیک کر لیں یہ سارا دکھا دیں کیمرے کے اندر ٹوٹلی دکھا دیں کیمرے کے اندر نظر آ رہا ہے نا تو یہ دیکھ لیں تو آپ کو گھر نظر آ رہا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مدد کرنے کے لئے بھائی کے جو ہے نا جیز گیش نمبر ہے اوپر لکھا بھی ہوا ہے اس پہ آپ رابطہ کریں اور ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ ایسے جو نا فیملی جو ہوتی ہیں جن کی کوئی ہیلپ نہیں ہو سکتی وہ ایسے ہیلپ کریں آن لائن ٹھیک ہوگا جیو کے بھائی شکریہ خدا حافظ تو ویڈیو بنوانے کے لئے اگر آپ کو کی مسئلہ ہے تو ہمارے وارساب نمبر پر رابطہ کریں ہیلپ لائن نمبر پر آپ کی ہیلپ کی جائے گی شکریہ خدا حافظ